ویلکم چو مائی ٹیوب چینل اور دلی کی جو فیمز جگہ ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتی ہے اور آنے کے لیے انوائٹ بھی کرتی ہے دلی تو جب آپ یہ چیپٹر کے ریڈنگ کرو گے تو آپ اچھے سے سمجھ جاؤ گے اب جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں سبق کا خلاصہ اقزام میں لکھنے کے لیے ضرور آئے گا تو اس چیپٹر کے سبق کا خلاصہ آپ اقزام میں کیسے لکھو گے پڑھ کر سناؤں گی مگر پہلے ہم چیپٹر کی ریڈنگ کو دھیان سے سمجھیں گے یہاں پر سب سے پہلے ایڈریس ہے ہوس خاص نئی دلی ڈیٹ لکھی ہے سترہ نومبر دوہزار آج تو آرفہ نے نادرہ کو لکھا ہے یہ خط تو لکھا ہے پیاری نادرہ کہو کیا حال ہے تسلیم کہو کیا حال ہے بہت دنوں سے تم نے کوئی خط نہیں لکھا سمجھ میں آیا کہ یہ خط کس نے کس کو لکھا ہے یہاں پر آرفہ نے نادرہ کو لکھا ہے اور پوچھا ہے سب سے پہلے کی کیا حال ہے بہت دنوں سے تم نے کوئی خط نہیں لکھا فون پر بھی تم آہ تم سے بات نہیں ہوئی شاید تمہارا فون نمبر بدل گیا ہے اس لیے آج تمہیں خط لکھنے بیٹھ گئی اب موبائل فون اور انٹرنیٹ کا چلنگ تو عام ہے مگر خط لکھنے اور خط پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ کچھ اور ہی ہے دور بیٹھے بیٹھے بھی لوگ ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں پوری نہ سہی آدھی ملاقات تو ہو ہی جاتی ہے خط کے ذریعے آج کل دلی کا موسم بہت خوشکوار ہے ہم لوگ اکثر شام کو موسم کا لفت اٹھانے کے لیے کبھی نہرو پارک کبھی انڈیا گیٹ اور کبھی ہمائیو کے مقبرے کی سیر کو جلے جاتے ہیں کل ہم لوگ پرگتی میدان گئے تھے ان دنوں پرگتی میدان میں نمائش لگی ہوئی ہے ایکسیبیشن لگا ہے خوب مزہ آیا ہم نے دو تین گھنٹے وہاں پر گزارے پرگتی میدان میں اور تنہا تنہا کی چیزیں دیکھی ہندوستان کے ہر صوبے والوں نے پرگتی میدان میں اپنے الگ الگ اسٹول لگا رکھے تھے ہمیں تو سب سے اچھا راجستان کا اسٹول لگا وہاں کپڑے بہت اچھے سستے اور رنگ بھی رنگے تھے کرناٹک کے اسٹول سے ہم نے چندن کی لکڑی کا ہار خریدا ایک دو چیزیں بھائی جان کو امریکہ بھیجنے کیلئے بھی خریدی امہ نے ایک سارے خریدی اور میں نے ایک کرتہ خریدا تمہارے لیے ایک شال خریدی ہے کشمیر کے اسٹول سے تم آؤگی تب وہ ملے گی سمجھیں ریلوے کے اسٹول سے جو ریلوے کا اسٹول تھا وہ آسف کو بہت پسند آیا وہاں پھوچ کر تو وہ کھوسا گیا تھا اور نمائش میں سب سے زیادہ اسٹول کپڑوں کے تھے اس کے بعد کھلونوں کی دکانیں تھیں ہر دکان پر بچوں کی بھیر تھی پاسی ایک میدان میں جھولے بھی لگے ہوئے تھے ہاتھی اوٹ اور گھوڑے بھی تھے پھر پرگتی میں دان سے نکل کر ہم سائنس میوزیم بھی گئے ایک جگہ بہت بھیر لگی ہوئی تھی پتا چلا کہ وہاں ہر طرف آئینے لگے ہیں اور لوگ اپنے صورتیں دیکھ کر ہس رہے تھے سائنس میوزیم میں ہم بھی اندر چلے گئے کسی آئینے میں ہماری ناک سونڈ جیسی لمبی چہرہ ایک دم چپٹا کہیں گردن باس کی طرح کہیں ہم اتنے موٹے دکھائی دئیے گی کیا بتائیں اپنی حالت پر ہسی آتی ہے خیر لمبا قصہ ہے ملو گی تو سنائیں گے گھر آتے ہی گھر آتے ہی یہ خط لکھنے بیٹ گئی اس نے کیا کہا کہ جیسے ہی میں گھر آئی تو میں اس خط کو لکھنے بیٹ گئی تھی اب آرفہ نادرہ سے کہتی ہے اب یہ بتاؤ کہ دلی کب آ رہی ہو چچی جان کو عدب چچا جان کیسے ہیں انہیں ہمارا عدب کہنا اور خط ہمیں جلدی لکھنا تمہاری اپنی آرفہ تو بچوں پورے ہی چیپٹر کی میں نے ریڈنگ کر کے سنا دی ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا کہ اس چیپٹر میں دو سہلیاں ہوتی ہیں اور وہ دلی کے پرگتی میدان کی سیر کرنے جاتی ہے اس کے بارے میں سبھی باتیں بتاتی ہے اور پھر سائنس میوسیم کے بارے میں بتاتی ہے اور اپنی سہلی کو دلی آنے کے لیے انوائیٹ بھی کرتی ہے اب دیکھو بچوں اس چیپٹر کے الفاظ مائنے ہیں ایکزام میں ضرور آئیں گے دیان سے سنیں گے خوشگوار کہتے ہیں سوہانہ کو سہولیت یعنی کی آسانی لطف کہتے ہیں مزایا خوشی کو اکثر کہتے ہیں زیادہ تر کو مقبرا کہتے ہیں کبر پر بنی ہوئی امارت کو نمائش کہتے ہیں میلے کو یا ایکسیبیشن کو اور صوبہ کہتے ہیں ریاست کو اب بچوں اس سبق کا خلاصہ ہے آپ کو ایکزام میں کیسے لکھنا ہے پڑھ کر سناتی ہوں آرفہ نادرہ کو ڈلی کے موسم کے بارے میں بتاتے ہوئے خط لکھتی ہے لکھتی ہے کہ بہت دن ہو گئے تم نے کوئی خط نہیں لکھا کس نے لکھا ہے آرفہ نے نادرہ کو ٹھیک اور کیا کہتی ہے کہ کوئی خط نہیں لکھا نہ ہی فون پر بات کی لیکن فون پر بات کرنے میں وہ مزا نہیں جو کی خط لکھنے میں ہے آرفہ لکھتی ہے کہ ڈلی کا موسم بہت سوانہ ہے اس موسم کا مزا لینے کے لیے لوگ شام کو گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں کبھی نہروپار کبھی انڈیا گیٹ تو کبھی ہمائیو کے مقبرے ہم کل شام پرگتی میدان گئے وہاں منمائش لگی ہوئی تھی اور ہر صوبے کے الگ الگ سٹول تھے سب سے اچھا سٹول راجستان کا تھا کیونکہ وہاں راجستانی کپڑے بہت اچھے اور سستے تھے کرناٹک کے سٹول سے چندن کی لکڑی کا ہار اور بھائی جان کے لیے دو ایک چیزیں خریدی ہم نے کشمیر کے سٹول سے تمہارے لیے شالے خریدی آسف کو ریلوے کا سٹول بہت اچھے لگا پرگتی میدان کی سیر کے بعد ہم سائنس میوزیم دیکھنے گئے وہاں تو بہت مزا آیا چاروں طرف آئینے لگے ہوئے تھے اور ان آئینوں میں اپنی صورت دیکھ کر سب ہس رہے تھے کیونکہ ان میں مختلف شکلیں نظر آ رہی تھیں کسی میں لمبی ناک کسی میں چپٹا چہرہ تو کہیں باس کی طرح لمبی گردن سنانے کو تو بہت کچھ ہے مگر چوب تم سے ملاقات ہوگی تو بہت ساری باتیں کروں گی اچھا اب یہ بتاؤ گی دلی کب آو گی جب تم آو گی تمہارے ساتھ دوبارہ سیر کا مزا لیں گے چچا اور چچی کو میرا سلام کہنا اور خط کا جواب جل از جل دینا اب بچوں اس چپٹر کے ٹیکس بک کی کوشن آنسر ہیں تو ٹیکس بک کی کوشن آنسر پڑھ کر سنانے سے پہلے سبھی بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بچے اسٹیشنری کی اور گفٹ آئیٹمز کی خاص خاص چیزیں خریدنا چاہتے ہیں بینا کسی کمیشن کے تو لنک دسکرپشن میں ہے ایک بار ضرور ٹرائے کرنا آٹومیٹک شاپنر مینوال شاپنر خاص طرح کی کلک پینسیلے اسٹیشنری آئیٹمز بہت سبھی چیزیں ہیں جو کی خاص ہیں جو کی عام دکانوں پر نہیں ملتی ہیں تو بچوں ضرور ایک بار ٹرائے کرنا اب ہیں ٹیکس بک کی کوشن آنسر سوال نمبر ایک ہی یہ خط کس نے کس کو لکھا تو یہ خط آرفہ نے نادرہ کو لکھا اگلا سوال ہے خط کو آدھی ملاقات کیوں کہا جاتا ہے تو خط کو آدھی ملاقات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ خط کے ذریعے دور بیٹھے بیٹھے لوگ ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں اس طرح ان کی پوری نہ سہی آدھی ملاقات ہو جاتی ہے اگلا سوال ہے نمائش میں آرفہ نے کیا خرید ہے تو نمائش میں آرفہ نے چندن کی لکھڑی کا ہار کرتہ نادرہ کے لیے کشمیری شول اور بھائی جین کے لیے ایک دو چیزیں خریدیں اگلا سوال ہے آرفہ کو کون سا سٹول سب سے اچھا لگا تو آرفہ کو سب سے اچھا سٹول راجستان کا لگا اگلا سوال ہے آئینے دیکھ کر لوگ کیوں ہس رہے تھے تو سائنس میوزیم میں لگے آئینے میں ہماری ناک سونڈ جیسی لمبی کہیں چہرہ ایک دم چپٹہ کہیں گردن باس کی طرح لمبی کہیں بہت موٹے دکھائی دیتے تھے لوگ آئینے میں اپنی یہ حالت دیکھ کر ہس رہے تھے اب بچویس چپٹر کے گرامر سے ریلیٹڈ کوشن ہیں پل اپس ہیں جو کی آلڈری پل ہیں پڑھ کر سناتی ہوں آج کل دلی کا موسم بہت خوشکوار ہے ایک دو چیزیں بھائی جان کو امریکہ بھیجنے کیلئے بھی خریدی کل ہم لوگ پرکدی میدان گئے تھے پتہ چلا کی وہاں ہر طرف آئینے لگے ہیں نمائش میں سب سے زیادہ اسٹال کپڑوں کے تھے اگلا سوال ہے ان جملوں کو غور سے پڑھئے کل ہم پر گدی میدان گئے ترہاں ترہاں کی چیزیں دیکھیں تمہارے لئے ایک شوال خریدی ان جملوں میں گئے دیکھے خریدی ایسے الفاظ ہیں جن سے کسی بھی کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے یعنی کی ورب ہیں اور اردو میں فیل کہتے ہیں تو اس سبق سے تین جملے تلاش کر کے لکھئے جس میں فیل کا استعمال کیا گیا ہو بچوں وہ سبھی لفظ جن کے آخر میں نون علف نہ آتا ہے یہ فیل کی پہچان ہے جیسے کی رونا کھانا پینا باگنا دوڑنا ہسنا کودنا چلنا سب میں نون علف نہ آئے گا تو یہ سبھی لفظ کیا ہے فیل ہے اس کے علاوہ بھی اور دوسرے لفظ ہوتے ہیں مگر موسکلی نون علف نہ ہوتے ہیں تو ہم نے دو گھنٹے وہاں گزارے تو گزارے کیا ہے فیل ہے ہم نے چندن کی لکھڑی کا ہر خریدا پرگتی میدان سے نکل کر ہم سائنس میوسیم گئے تو اوپر کے جملوں میں گزارے خریدا اور گئے کیا ہیں لفظ کیا ہے فیل ہیں ورب ہیں نیچے دیئے ہوئے حرفوں کو ترتیب سے لکھنا ہے دیکھو یہاں پر بے ترتیب لکھے ہیں تو جیسے کی یہاں پر نون لام ہے ڈال تو بلدی ایسے ہی چندن میدان ساری اور ہے اگلا ہندوستان اگلے سوال میں اپنے دوست کے نام آپ کو خط لکھنا ہے ایڈریس لکھیں گے ڈیٹ لکھیں گے منت نیم کو سپیلنگ میں لکھیں گے ہمیشہ دھیان رکھنا اپریل کی پوری سپیلنگ لکھو گے یہاں پر لکھو گے پیاری سہلی آرفہ السلام علیکم بات سلام ارز ہے کہ میں یہاں خیریت سے ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گی مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی آپ نے اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی ہے اس کے لئے میں آپ کو بہت بہت مبارک بات دیتی ہوں اپنی والد والد والدہ صاحبہ اور والد صاحب کو میرا السلام ارز کرنا بیانے مبارک بادی پھر لکھو گے وقت آپ کی پیاری سہلی اپنا نام لکھو گے نوری